تعلیمی ادارے مزید دو ہفتے کے لیے بند اٹھائیس مارچ کی وجہے بارہ اپریل کو کھلیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت کانفرنس میں اہم فیصلے تعلیمی اداروں کی مزید بندش کا فیصلہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث کیا گیا موسم گرما لاہوریوں پر بھاری پڑھنے کا خطشہ لیسکو کے متعدد گریز سٹیشن اوور لوڈ ہونے کا انکشاف غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹریپنگ کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے لیسکو کی نشاندہی ایک سال کے دوران اضافی پاور ٹرانسفارمر کی تنصیب نہ کی داروغہ والا گریز سٹیشن، اولڈ کوٹ لکپد گریز سٹیشن اوور لوڈ فتہ گھر گریز سٹیشن سے نکلنے والے تمام فیڈر بھی اوور لوڈ ہو چکے پنجاب حکومت کا نیا حدف مہنگائی موہشی منڈیوں میں جانوروں کی داخلہ فیس بڑھانے کی تیاری لاہور کی موہشی منڈیوں میں فی جانور کی انٹری فیس میں ایک سو انتالیس فیصد تک اضافہ ہوگا جانور کی انٹری فیس ایک سو اکانوے سے چار سو اٹھاوڈ روپے تک بڑھانے کی تجویز کیٹل مارکیڈ مینیجمنٹ کمپنیز نے بزنس پلین تیار کر لیا آئی کوٹ میں میونسپل کوپوریشن کی دکانوں کی نلامی سے متعلق کیس سیکٹری بلدیات نورالامین مینگل عدالت پیش تیس مارچ کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم فریقین کے وقلہ بحث کے لیے طلب متروکہ وفق املاق کی آرازی پر ایل ایٹ ٹریننگ سکول بنانے کا کیس ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم مومن علی آغا ہائی کوٹ میں پیش آئی جی انعام گھنی اور ڈی سی مدسر ریاض بھی پیش عدالت نے سنات انتیس مارچ تک ملتوی کر دی اب سلام سے جواب طلب شہر کے میگا پروجیکٹس پر بیور راکر سی کی کام نہ کرنے کی رویش شیرہ مالا گیٹ فلائی اوبر اور غلاب دیوی اندر پاس کے فنڈ زاری نہ ہوئے ایل ڈی اے کی بھیجوائی گئی فائل میکمہ ہاؤزنگ میں ہی پڑی رہ گئی فائل پی این ڈی کو نہ بھیجوائی جا سکی منصوبے التباہ کا شکار رہائشی کمرشل انڈسٹیل یونٹ تعمیر کرنے والے شہریوں کے لیے بڑی خبر بلڈنگ پلان کی منظوری کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ پانچ مرلے کے رہائشی بلڈنگ پلان کی منظوری کا اختیار زونل پلاننگ کو تفویز پانچ مرلے سے ایک کنال کا رہائشی بلڈنگ پلان منظوری چیف ایم او پلاننگ کو تفویز ہوم ڈیپارٹمنٹ میں عربوں کی بے ذاپکیوں کا انکشاف اور ڈیٹر جنرل کی ریکورٹ تیار دوہزار اٹھارہ میں مخلف اخراجات کی مد میں تین ارب چورانمے کروڑ سے زائد کی رقم خرچ کی ریکارڈ پیش نہ کیا گیا اور ڈیٹر جنرل کی جانب سے دار دار یاد دہانی کے باوجود کوئی جواب نہ دیا کار سرکار میں مداخلت پر مطالقات سران کے خلاف دسٹیپنلری ایکشن کی تجویز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے ممبران اور الڈی اے کی ملی بھکر ہاؤزنگ سوسائیٹی محصر پلان میں رد و بدل کا انکشاف بینکرز کوپریٹیو سوسائیٹی فیس سی ون بلوگ کی غیر قانونی منظوری پر ریجسٹرار کوپریٹیو برہم بی جی الڈی اے سے جواب طلب کر دیا کوپریٹیو این او سی کے بغیر تعمیرات کی منظوری فوری روپنے کا حکم جاری یو ای ٹی کے سپیشل آڈٹ کا معاملہ یونسی انتظامیہ نے چپ ساتھ لی آڈٹ ٹیم کو ریکارڈ پیش نہ کیا آڈٹ ٹیم کا معاملہ ڈی جی آڈٹ اور اے جی پنجاب کے نوٹس میں لانے کا فیصلہ وزیر آرہ نے ریجسٹرار اور کنٹرولر کی جالی بھٹی کا ریفرنس گورنر کو بھیج رکھا ہے رمضان سال مہنگا ترین حج ہوگا حج کی آدائیگی کے امکانات زیادہ قیمت سات لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے حج سے متعلق سعودی اور پاکستانی حکام کے درمیان جاپتے جاری رمضان سے قبل آٹا مہنگا ہوگا کل اہم فیصلہ متوقع گندوں کی قیمت بڑھانے کا ایجنڈا کابینا کمیٹی میں بحث کے لیے شامل گندوں کی فیمن قیمت سولہ سال سے بڑھا کر اٹھارہ سو یا دو ہزار کرنے پر غور ہوگا آٹے کے آٹھ سو ساٹھ روپے والے پھیلے پر حکومت کو اضافی سب سے بھی کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا برائیلر گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ برائیلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے فی کلو اضافہ فی کلو قیمت تین سو پین تیس تک جا پہنچی تین روز میں مرگی کے گوشت کی قیمت میں تین تیس روپے ریکارڈ اضافہ ہوا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا حل ترجی ایڈیشنل چیف سیکٹری عرم بخاری کی زیر صدارت اوورسیز پاکستانی کمیشن کا اجلاس ادارے کی کارکردگی میکنزم اور نئے پروگرامز کے بارے میں بریفنگ ایک سال سے زیر الطاوہ درخواستوں پر ریپورٹ کلب کرتی پولیس سامدن میں اضافے کا نیا پلین تیار پولیس کتوں کی افضائش سے منافع کمائے گی عالی نسل کے کتوں سے حاصل ہونے والے بچوں کو فروخت کیا جائے گا بریڈنگ سینٹر کی منظوری پولیس کے ماہر ٹرینر جرمن شیفرڈ اور لیبرہ ڈاغ کتوں کی بریڈنگ کرائیں گے حاصل ہونے والی آمدن پولیس ویلکر فنڈ میں استعمال کی جائے موسیقی